اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سید خورم شزاد علی ٹاپ فور یو کے ساتھ آپ کی حدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں اور امید ہے میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہوں گی آپ کے لیے بہت محنت کرتا ہوں آپ کے لیے جو ہے وہ ریسرچ کرتا ہوں آپ کے لیے چیزوں کو ٹرائے کرتا ہوں اور پھر آپ کے لیے ٹپس لے کر آتا ہوں آج جو ریمڈی میاں لے کر آئے ہوں آپ کے لیے وہ آپ کے کیل محاسے چھائیاں چہرے پر جو داکھ دبے جوانی کے عالم میں جو ہے جس وقت لوگ جوان ہو رہے ہوتے ہیں لڑکی ہیں لڑکے تو ان کے چہروں پر اس طرح کے داکھ دبے چھائیاں آتے ہیں جو بعد میں بڑھاپے تک اگر ان کی کیر نہ کی جائے اگر ان کا کوئی صدباب نہ کیا جائے تو وہ بڑھاپے تک آپ کے چہروں پر رہتی ہیں تو میں اس کے لیے لے کر رہے ہوں ریمڈی اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا فیس جو ہے آپرا چہرہ جو ہے وہ صاف شفاف خوبصورت ہو جائے گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ میری حوصلہ وضائی ہو اور میں بھی آپ کی طرح جو ہے وہ کامیاب انسان بن سکوں تو چلتے ہیں ریمڈی کی طرف سب سے پہلے آپ نے لینا ہے جو ریمڈی میں مین چیز ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کی سکن کو جو ہے وہ اندر سے صاف شفاف کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے وہ ہے لیمو ایک چمچ آپ نے لینا ہے لیمو کا رس ایک چمچ آپ نے لینا ہے شہد ایک چمچ آپ نے لینا ہے ارکے غلاب اور تین چمچ آپ نے لینی ہے ملتانی مٹی ایک چمچ دہی ان تمام چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے ان کا ایک پیسٹ یعنی کے ماسک بنا لینا ہے پھر آپ نے یوں کرنا ہے اپنے فیس کو رات کو سونے سے پہلے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی فنگر ٹپس کے ساتھ فنگر ٹپس کے ساتھ آپ نے اپنے فیس کے اوپر جیسے مساج کرتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے ہلکا ہلکا دونوں ہاتھوں کی فنگر ٹپس کے ساتھ مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھک سا جیسے ماسک لگاتے ہیں ایسے تھک سا ماسک لگا کر اپنے فیس کے اوپر آپ چاہیں تو گردن بھی بھی لگا سکتے ہیں لیکن فیس کے اوپر لگانے کے بعد آپ نے اس کو 20 منٹس 20 منٹ کے لیے جو ہے وہ ڈرائے ہونے دینا ہے چھوڑ دینا ہے جس وقت ڈرائے ہو جائے خوشک ہو جائے پھر آپ نے سادے پانی کے ساتھ اس کو تھنڈے پانی کے ساتھ دھو لینا ہے دھونے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو خوشک کرنا ہے پھر کارٹن یعنی کہ روئی لینی ہے روئی کے اوپر آپ نے روئی کو بھگونا ہے ارکے غلاب کے اندر اور پھر اس سے اپنے فیس کو صاف کر کے جیسے ہلکہ ہلکہ گیلہ کرتے ہیں صاف کر کے آپ نے اپنے فیس کو چھوڑ دینا ہے اور اسی طرح یہ عمل آپ نے انشاءاللہ ایک مہینہ کرنا ہے ایک مہینے کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ صاف یفاف کیل محصے چھائیاں پمپلز جتنی چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کے فیس سے ختم ہو جائیں گی اور آپ نے اس ریمڈی کو ہفتے میں تین دفعہ اور منتھ میں لازمان جو ہے کم سے کم جو ہے وہ دس سے بارہ دفعہ یوز کرنا ہے تاکہ اس سے آپ کے فیس کو آپ کی سکن کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ